ہلو دوستو کیسے ہو میں ہوں اشوین اور سواگت ہے آپ سب کا ہندی چیس ویڈیوز میں دوستو آج کے اس گیم پر ویڈیو بنانے کی فرمائش مجھے موشن کھان جنہیں کافی سمجھ پہلے کی تھی یہ جو ہے دوستو گیم 1987 میں کھلے گی تھی جہاں پر وائٹ سائٹ سے کھل رہا ہے مکھل تال اور بلیک سے کھل رہا ہے جوہن یارٹرسن اور دوستو اس گیم کی جو ہے وہ خوبی یہ ہے کہ اس گیم کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیوں مکھل تال کو لوگ جو ہے وہ میجیشن کہتے ہیں کیوں ان کو لوگ جو ہے جادوگر کہتے ہیں تو آئی شروع کرتے ہیں گیم جہاں پر مکھل تال نے گیم کی شروع جو ہے وہ ای فور سے کی اور جہاں نے یہاں پہ کھلا ای فائی نائٹ ٹو ایف تھری نائٹ ٹو سی سکس بیشپ ٹو بی فائی سو یہ دوستو کافی فیمیس اوپننگ روی لوپیس یا پھر سپینش گیم جہاں پہ بلیک نے مین مو کھیلی اے سکس اور ہمیں جو ہے بیشپ کیاپچر سون سی سکس کھل کے ای فائی پہ پون نہیں ملتا ہے کیونکہ ادھر جب بھی ہم پون کیاپچر کرتے ہیں کونڈ ڈ4 آتا ہے اور بعد میں نائٹ این پون پہ اٹیک بنتا ہے اور بلیک کو جو ہے اپنا پون بھی واپس ملتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ بیشپ پیر بھی رہتی ہے سو بیشپ ٹو جو ہے اے فور ہے وہ اے سکس کے بعد مین مو ہے سو مکھل تال نے بیشپ اے فور کھیلا اور نائٹ ٹو آئے اپ سکس کیسل اور یہاں پہ دوستو بلیک اگر چاہے تو نائٹ کیاپچر سی فور کھیل سکتا ہے اس میں ہم جو ہے روک ایون یا تو دی فور دونوں کھیل سکتے ہیں اس پوزیشن میں بلیک نے جو ہے بیشپ ٹو اے سیون کھیلا اور نائٹ ٹو ایون سو وائٹ جب بھی پون اے فور کو وہ دیفینٹ کرتا ہے دوستو وہ ایکچولی کیا کرنا چاہتا ہے وہ بیشپ کیاپچر سون سی سکس کھیلنا چاہتا ہے پون کیاپچر س کے بعد جو ہے وہ نائٹ سے اس پون کو کیاپچر کرنا چاہتا ہے سو اب ای فائی پون جو ہے وہ صحیح میں جا رہا ہے سو اس لیے بلیک جو ہے وہ بی فائی کھیلتا ہے اور ناؤ بیشپ ٹو جس بی ثری یہاں پہ بلیک نے کیسل کھیلا اور ناؤ سی ثری مکھل تال نے کھیلا اور دوستو اس پٹیکولر پوزیشن میں کوئی موڈن گرانڈ ماسٹر کھیل رہا ہوتا تو اس نے دیفینٹلی جو ہے وہ مارشل ایٹیک کھیلا ہوتا with d5 جو کی کافی پوپیلر ہے جب بھی وائٹ جو ہے وہ سی ثری کے لیے جاتا ہے اور اسی وجہ سے دوستو موڈن چیز گرانڈ ماسٹر جو ہے اس سی ثری مو کو اب آوائٹ کر رہے وہ سی ثری کی جگہ پہ کئی بارے اچھ ثری کھیلتے ہیں کئی بار ایک فور کھیلتے ہیں کئی بار جو ہے وہ d3 کھیلتے ہیں سو یہاں پہ d5 کے بات کیا ہوگا کہ ایکچولی بلیک ایک پون سیکریفائز کرے گا اور اس کے برلے میں دوستو اس کو کافی اچھی پوزیشن مل سکتی ہے کچھ اس طرح سے نائٹ کیاپچرز نائٹ کیاپچرز e5 نائٹ کیاپچرز e5 رکھ کیاپچرز on e5 اور جب بھی آپ d4 کھیل ہوگئے اپنے پیس جو ہے اوپن کرنے کی ٹرائے کرتے ہیں اور ترانتی بیشپ d6 رکھ پہ اٹیک اور رکھ e1 کے بات queen h4 چیکمنٹ ہو رہی ہے اور h3 میں تو دوستو بیشپ کیاپچر h3 سیدھا آ رہا ہے so white جو ہے is really g3 کھیلتا ہے اور after queen h3 یہاں پہ جو ہے بلیک کو دوستو کافی سٹرونگ اٹیک مل سکتا ہے کیونکہ بیشپ f5 آ رہا ہے بیشپ جو ہے g4 بھی آ سکتا ہے اور even جو ہے pawn f5 بھی possible ہے so اسی لئے یہاں پہ position جو ہے وہ equal ہے اور modern grandmaster دوستو اس کو avoid ہی کر رہے ہو کیونکہ ایک pawn کے بلے میں بلیک کو جو ہے کافی اچھی activity مل رہی ہے so anyways game میں چلتے ہیں جہاں پہ مکھل تال کے c3 کے بعد actually بلیک نے جو ہے وہ close lines کے لئے with d6 and now h3 کہ ہم جو ہے دوستو یہاں پہ بیشپ g4 کو stop کر رہے ہیں اور اس کا reason یہ ہے کہ ہمیں d4 کھیلنا ہے so اگر بیشپ g4 آ جاتا ہے جو ہے یہ بیشپ پہ attack کر رہا ہے اور دوستو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بلیک کو نہیں پتا کہ بیشپ c2 جا کے جو ہے save ہو سکتا ہے but پھر بھی ہم جو ہے knight کو edge of the board لے جا رہے ہیں دور لے جا رہے ہیں red center سے اس کا reason ہی ہے کہ یہاں پہ بلیک اپنا جو ہے pawn on c7 جو ہے اس کو free کر رہا ہے so وہ جو ہے وہ c5 کر سکے اور جب بھی white جو ہے d4 کھیلے وہاں پہ جو ہے وہ c pawn سے exchange کر کے جو ہے c file open کرے اور وہاں سے جو ہے اپنے major pieces کو game ملائے اس position میں black نے وہی کھیلا c5 and now d4 and queen to c7 so دوستو یہاں پہ یہ move جو ہے ایکچھل میں کافی اچھی ہے آپ یہاں پہ کیا کھلوگے آگے چل کے بیشپ جو ہے move کروگے then rook جو ہے وہ c8 پہ آئے گا اور جیسے ہی c file open ہوتی ہے white کے اس particular بیشپ پہ جو ہے pressure بڑھتا ہے and now knight b2 d2 اور دوستو اس knight کا maneuver کچھ rule اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ knight جو ہے f1 پہ جائے گی white جو ہے pawn g4 کھلا گا اگر ضرورت پڑی تو and then knight جو ہے وہ g3 سے f5 پہنچ سکتی ہے یا کئی case میں knight e3 اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے d5 یا تو پھر f5 پہ jump لیتی ہے اور جب بھی دوستو knight جو ہے f5 پہ jump لیتی ہے usually وہاں پہ idea جو ہے وہ black کے king پہ attack کرنے کا ہوتا ہے اس position میں جو ہے مکھل تال کے opponent نے bishop 2 d7 کھلا دوستو یہ کافی اچھی move ہے of course bishop b7 جو ہے دوستو وہ e4 پہ تھوڑا pressure ڈالتا ہے but bishop 2 d7 جو ہے وہ زیادہ اچھی move اس لیے ہے کہ کئی case میں ہمیں جو ہے اس knight کو capture کرنا ہوتا ہے f5 پہ تو یہ کام آتا ہے bishop یہاں پہ مکھل تال نے knight 2 f1 کھلا and now c captures on d4 c captures on d4 and now rook a to c8 so bishop پہ attack ہے so اس لیے knight 2 e3 مکھل تال نہ کھلا and now knight 2 c6 but now just pawn to d5 so knight 2 again attack ہے so knight 2 b4 so دوستو یہ bishop پہ تیسرا attack ہے so bishop 2 b1 so یہاں پہ دیکھیں ہمارے pieces جو ہے وہ last line میں پڑے ہوئے ہیں but یہ دونوں bishop جو ہے دوستو actually جو ہے وہ black کے kinky اور دیکھ رہے ہیں right اور black کی جو ہے کافی اچھی لگ رہی knight کو ہم جو ہے ایک ہی موہ میں یہاں سے kick کر سکتے ہیں game میں جو ہے black نے pawn to a5 reason یہ تھا دوستو کہ a3 کر کے knight کو trap کرنا چاہتے تھے and now a3 کے بعد knight to a6 and now michael تال نے pawn کا sacrifice dیا b4 اور یہاں پہ pawn لیا نہیں جا سکتا اگر آپ capture کرتے ہو but then captures اور knight capture آتا ہے تو سیدھا بیشپ to d2 اور knight trap ہو جائے گی knight کہ پہ جا نہیں رہی ہے but queen support b3 and knight lost so b4 کے بعد game black g6 کھلا so g6 ka point e8 کھلو گے bishop f8 کھلو g7 سے کچھ active کرنے کی try کرتے ہو یہا پہ bishop d2 جو ہے و مکھل ڈال نے کھلا and now a cap just b4 a cap just b4 and knight on a6 b7 so black queen to b7 khala now bishop to d3 and knight to c7 and knight to c2 so دوستو یہا knight c2 کا logic یہ ہے کہ bishop e3 with an idea of rook a7 so اب rook a8 اور مکھل تال نے simply queen d2 کھل کے اپنے دونوں rook connect کی اور اس کا reason ہی ہے دوستو کہ a5 پہ کچھ capture ہوتا ہے ہم یہاں پہ rook سے مار سکتے ہے یا پھر اس particular case میں knight سے مار نا زیادہ اچھا ہے کیونکہ knight ابھی ادھر کچھ کام نہیں کر گی بٹ جیسے a1 پہ جائے گی وہاں سے b3 and then a5 جا کے physically وہ simply a5 کو close کرے گی اور اس case میں کیا ہوگا کہ black کو جو بھی کچھ counter attack جو مل رہا a5 سے وہ نہیں ملے گا اور مکھل تال کو اگر کچھ attack لینا ہے تو وہ لے سکتے ہے یہاں پہ rook captures on a1 جو نے کھلا and now knight captures on a1 and now f5 bishop to h6 اور knight g7 game میں کھلا گیا knight to b3 so knight definitely a5 پہ جا رہی ہے اور وہاں سے اس کو آگے چل کے c6 جیسا beautiful square بھی مل سکتا ہے اس position میں f4 کھل کے مکھل تال کے opponent نے بیشپ کا راستہ بلوک کیا اور ساتھ ساتھ اب یہ queen black کے king کے نزدیک نہیں پہنچ سکتی and knight to a5 queen p6 and rook to c1 so دیکھیں دوستو rook کہاں پہ آتے جہاں پہ open file ہے ایک knight c to e8 and now queen to b3 bishop to f6 and knight to c6 اور دوستو یہ knight کافی powerful ہے یہاں پہ اس particular knight کو capture کنا اچھا نہیں کیونکہ آپ rook سے بھی مار سکتے ہو یا پھر آپ pawn سے مار کے check دے سکتے اور وہاں پہ ہمارا کافی powerful pass pawn create ہو جائے گا اور even بعد میں possible ہے queen اس diagonal سے black k m ghus پائے so knight c6 کے بعد game میں knight to h5 and now queen to b2 so already دوستو مکھیل thal یہاں پہ اپنی queen کے لئے کچھ راستہ ڈھون رہے ہے اگر ان کو کسی بھی طرح سے کوئی penetration square ملتا ہے جہاں سے black کے king کے نزدیک جو ہے then وہ جانا چاہتے اور یہاں پہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ knight captures e5 probably sacrifice ہو سکتا ہے کیونکہ ادھر سے مکھیل تال کو کچھ entry مل سکتی ہے but اس میں subject کہ ہم کس طرح سے bishop کو اٹھ آئے اور یہاں black نے مکھیل تال کا کام کر دیا ان کو white کا bishop کافی پریشان کر رہا ایسا لگتا ہے so انہوں نے bishop to g7 کھلا and now bishop captures on g7 and now king captures on g7 game میں کھلا گیا جب کہ وہاں پہ knight captures g7 کھلنا جو اچھا تھا کیونکہ knight h5 ویسے بھی کچھ نہیں کر رہی تھی so at least knight کو king کے نزدک لے آو اور دوسری بات یہ ہے دوستو اگر knight جو ہے g7 پہ گئی ہوتی تو مکھیل تال وہ مو نہ کھل پاتے جو اب ہمیں دیکھنے کو ملے گی so bishop capture g7 king capture g7 اور دوستو اب ویڈیو کو win ہو جاتے سی آپ capture کرتے ہو but then knight captures on just e5 knight f captures on e5 اور اب ہماری threat یہ ہے دوستو کہ knight captures on d7 کھل na چاہتے queen سے discover check دینا چاہتے اور بعد وہاں queen win ہو رہی ہے so اسی لئے آپ یہاں پہ کچھ try کرتے ہو king کو سارے case d7 اور queen جا رہی ہے کیونکہ queen دوستو f6 نہیں جا سکتی جب discover check ہوتا queen سے کیونکہ same knight d7 actually f6 square کو cover کرتی ہے so یہاں پہ actually white ki position completely winning ہے so after knight f captures on e5 پہلے سے یہاں پہ راستہ بن کر دیتے like knight h2 f6 so ab کو discover check نہیں ہوگا but then دوستو knight captures on d7 and after queen to a6 ہم یہاں پہ e1 c5 pawn کو capture سکتے c5 اور اس کے بعد queen exchanges ہو بھی جاتی ہے تو بھی یہاں پہ دیکھئے white کی position جو winning ہے کیونکہ king h2 اور اس دو pawn کا جواب نہیں ہے for example آپ e1 کھیلتے ہو but d6 push ہو جائے گا free میں کیونکہ اس کو capture نہیں کیا جائے سکتا ادھر وائٹ بائی force ہو رہا تھا اس لئے game میں کیا ہو دوستو کہ rook c5 کے بعد اس رک کو capture ہی نہیں کیا جا سکتا so game میں کھلا گیا queen to a6 اور اب جو ہے ہمیں اس رک کو move کرنا پڑے گا but کہاں پہ مو کریں کیونکہ مو کرنا پڑے گا وائٹ کو اتنا اٹیک نہیں رہے گا queen a6 کے بعد مکھل تال نے یہاں پہ کھلا rook captures on b5 بیشپ captures b5 اتنا اچھا نہیں ہوتا اسی position میں کیونکہ same reason queen a1 جاتے ہم اور وہاں پہ بعد چھیک آتا اور روک چلا جاتا queen a6 کے بعد روک captures b5 مکھل تال نے کھلا اور اب اس position میں دوستو بلیک نے یہ سوچا کہ یہ روک چلا جائے گا انہوں نے نیٹ 2 c7 کھلا مکھل تال نے یہ سب کچھ سوچ کے رکھا ہے ویڈیو کو پوز کیجئے اور سوچ کہ مکھل تال نے یہاں پہ کیا کھلا ہوگا دوستو اس پوزیشن میں مکھل تال نے اپنا piece سیکریفیس دیا ویڈ رک to b8 دیکھئے بیشپ جو جا رہا ہے so queen captures on d3 جو ہے وہ گیم میں کھلا گیا ہے کیونکہ اب دیکھئے اس position میں چیک دیتے ہو تو کوئی اتنا بڑا پروbleم نہیں میں سیمپل اس کو capture کر سکتا ہوں جب آپ روک سے چیک دوگے میں بیشپ f1 کھیلوں گا back and then king h2 اور ادھر ہمارا یہ روک دوستو کافی active بن چکا ہے but game میں چلتے جہاں پہ black نے sacrifice کو accept کیا with queen captures on d3 but دوستو اب مکھل تال نے اپنا دوسرا piece بھی sacrifice دیا وہ نے اس position میں کھلا knight c captures on e5 دوستو اب کیا ہوگا kick سے d captures e5 کھلوگے but then queen captures e5 check آجائے and after knight to f6 queen to e7 check dے sکتے ho king h6 queen f8 check king h5 queen captures on just f6 next moment جو ہی met ہو رہی ہے اور black کے پاس کوئی option نہیں ہے ایک option ہے صرف کہ queen دے دے اس کے علاوہ کوئی دوسرا option نہیں دوستو so knight c captures on e5 کے بعد black nے queen to d1 check d1 and now king to h2 اور اب روک 2 a1 سب وہ مکھیل تال کی ایک ہی موہ چیک میٹ کرنا چاہتے ہے but دوستو یہ کچھ بھی مکھیل تال سے چھوٹا نہیں یہاں پہ ویڈیو کو پوز کیجئے اور سوچئے کہ جادو کرنے کس طرح س knight کا منور کیا ہوگا and black check میٹ کر دیا ہوگا ready دوستو یہاں پہ مکھیل تال نے کہلا knight g4 کافی important move ہے option اور وہ option ہے king to f7 but knight to h6 check اور دوستو اب واپس ہے only ایک option king to just e7 اور knight to g8 check اور دوستو اس particular position میں مکھیل تال کے opponent نے resignation دے دیا تھا کیونکہ اب ایک option k2 just f7 but اب دیکھیں knight to g5 check mate ہو رہی تھی so دوستو کیسی لگی آپ مکھیل تال کی جو ہے game اور آج کا ویڈیو I hope میرا ویڈیو جو ہے آپ کو کافی پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو please this channel subscribe to ویڈیو ویڈیو دیجئے اپنی کومیٹ دینا بلکل نہ بھولے دانیو آج جائے ہین با بائی